موسیقی 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 جن کو انکریمیٹ کیا گیا یا جن کو جلایا گیا شمچان گھارٹ میں ان کی راکھ ہے یہ اچھا اب یہ سمجھ سے بہر تھی بات کہ اتنی بڑی تعداد میں کون سے لوگ ہیں جو مر گئے کٹھا پانچ سو ساٹھ بندہ اور اس کی راکھ یہاں پڑی ہوئی ہے اور پھر اس کو بہانے کے لیے کوئی اشتدار بھی نہیں ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی کی راکھ کو ذریعہ میں بہایا جاتا ہے ہندو مذہب میں تو باقاعدہ احتمام کے ساتھ یہ کام کیا جاتا ہے ایسے نہیں کہ بس ایسے پھینک دیا آپ یہ پوجہ کرتے ہیں پوجہ پارٹ ہوتی ہے رسم ہوتی ہے باقاعدہ بڑی احتمام کے ساتھ اس کو دریا کے حوالے کیا جاتا ہے اس کی راکھ کو وہ حیران ہوا اس بندے نے لکھا پھر وہ بندہ جو ہے اس علاقے کی جو منسپل کمیٹی ہے اس کو اطلاع دیتا ہے وہ لوگ بھاگے بھاگے آتے ہیں اچھا وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ یہ کون ہیں جو اچانک سے اتنے لوگ مر گئے پانچ سو ساٹھ بندہ آخر ہوا کیا جناب انویسٹیگیشن سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہ لوگوں کی راکھ ہے جو کرونا سے مرے اب یہ تو سمجھ آگئی کہ اچھا ان کو کرونا ہوا تھا یہ یہاں پہ کیسے آئے اور ان کے والی وارث کہاں ہیں تب جا کے جب مزید انویسٹیگیشن کی گئی پتا یہ چلا کہ جناب ان کے والی وارث اتنا ڈر گئے ہیں وہ لوگ اتنا سہن گئے ہیں کہ وہ اب ان کی راکھ تک کوچھونا نہیں چاہتے ہو یہ راہ کہ یا تو ان کے اندر جو ہیں وہ اپنے لوگ ایسے ہیں جن کو کرونا ہے وہ باہر نہیں نکل سکتے مطلب ایسا ہے کہ فیملی میں چار لوگوں کو کرونا ہو گیا چار لوگوں کی فیملی چار لوگوں کو چوروں کو ہو گیا ان میں سے ایک کا اتنا سوئر ہوا گیا ایک مر گیا اب جو باقی تین ہے وہ بھی باہر نہیں نکل سکتے نہ سپتال جا سکتے نہ شمشان گھاڑ جا سکتے ہیں انہوں نے لپیٹی لاش انہوں نے بھیج دی اب وہی جس نے جناب اس کو جلا جلوکے اس نے جو ہے اس کو اس کی راک وہاں پہ رکھ دی اب چونکہ ہوتا ہی ہے غیر نے یہ کام نہیں کرنا ہوتا کیوں اس کے لیے پوجا کرنی پڑتی ہے پوجا کے لیے پندت بلانا پڑتا ہے وہ کچھ کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے وہ پھول وغیرہ وہ لانے پڑتے ہیں ان پہ ہوتا ہے خرچہ بھارت میں غربت اتنی ہے کہ کوئی کسی کے لیے یہ خرچہ کیوں کرے ہر کوئی پیسے بچا کے رکھ رہا ہے اپنے وقت کے لیے پندت کو پیسے دینے تو جس نے کسی کے حوالے راک کی اس نے بجائے اس کو بہانے کے اس نے جا کے اس کو دریا کنارے پر رکھ دیا کہ بھئی خود ہی کوئی آئے گا دیالو آدمی وہ یہ کام کر جائے گا اچھا پتہ یہ چلا کہ صرف پانچ سو ساٹھ نہیں ہے ارد گرد کے مطلب دریا کافی بڑا ہوتا ہے ایک جگہ پہ پانچ سو ساٹھ تھے سو دو سو ایک جگہ پہ سو دو سو ایک جگہ پہ وہ کل ملا کے بارہ سو لاشیں ایسی تھیں بارہ سو جن کا والی وارس ہی کوئی نہیں تھا جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا پھر کیا ہوا جناب پھر علاقے کے جو کمیشتر صاحب ہیں وہ ہے انہوں نے اپنے خرچے پہ یا کہلے حکومت کے خرچے پہ گورنمنٹ آف کناٹکا کے خرچے پہ یہ خبر جنگل کی آگ کے طرح پھیل گی پورے صوبے کے اندر کہ یار اور پھر خوف و حراس موت کا خوف کہ موت اتنی بھیانہ کو چکی ہے کہ مرنے والے کو آخری رسم تک نہیں ملتی ہے اس کی پیاروں کی طرف سے انہوں نے کیا کیا انہوں نے آکے جناب انہوں نے اس کو جو رسم ہوتی ہے انہوں نے پندت بلائیا اس نے کہا اجتماعی طور پہ آپ جو بھی پوجہ پارٹ کرنی ہے سب کینا بارہ سو کے بارہ سو کے جو مٹی کے برتن تھے اور مجھ راک ہے انہوں نے سب کی پوجہ پارٹ اب اجتماعی طور پہ کر دیں تاکہ ان کو دریا برد کر دیا جائے ان کو بہا دیا جائے اچھا اب یہاں پہ یہ ہوا ہے اب تک کی میں آپ کو جو ریپورٹ دے رہا ہوں ناظرین آٹھ ہفتے کتنے ہوتے ہیں دو مہینے دو مہینوں میں بھارت میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار لوگوں کی موت ہوئی ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار انہیں مسلمان بھی ہیں عیسائی بھی ہیں ان کے قبرستانوں میں جگہ نہیں ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو خبر دے چکا ہوں کہ جو شمشان گھاٹ ہے وہاں پہ جگہ نہیں ہے ایسا بھی ہوا ہے لوگ اتنا ڈر گئے تھے کہ بندہ مرا کرونا کی وجہ سے اس کی لاش کو انہوں نے لفافے میں لپیٹا کفن کفن کا کوئی چکر نہیں ہوتا لفافے میں لپیٹتے ہیں لپیٹ کے انہوں نے سڑک پہ رکھ دیا کہ بھائی کوئی اور لے جائے حکومت لے جائے کوئی اٹھا لے اس کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے اس قدر موت کا خوف بیٹھ چکا ہے کیوں؟ جگہ جگہ تو موت نظر آ رہی ہے سڑک پہ چلتے ہیں تو لوگ مر رہے ہیں وہاں پہ ہسپتال میں جائیں تو وہاں لوگ مر رہے ہیں شاپنگ مالز کے باہر لوگ پڑے ہوتے ہیں تصویریں اس کی بڑی بڑی وائلل ہوئی ہیں ایک لاکھ ساٹھ ہزار بندہ جو ہے وہ چلا گیا اب آپ کو میں بالکل جانے سے پہلے ایک اور امپورٹن خبر دے دوں یہ خطرناک بات بھی ہے بعد بجو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ما شاء اللہ بھارت کی مہربانی ہے پہلے ایک مارسٹر ویرینٹ آیا تھا جس نے تباہی مچا دی پاکستان میں بھی اس کا ایک کیس ڈیٹیکٹ ہوا اب جناب ایک اور ویرینٹ لے آیا ہے کرونا کی جتنی خطرناک ترین شکلیں ہیں ما شاء اللہ سے وہ بھارت سے نکل رہی ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں یار یہ لوگ بھارت کے اندر کرونا کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے اس کو میوٹیٹ کری جا رہے ہیں اب آیا جی کوویڈ ڈیلٹا یہ ایک ویرینٹ ایک نئی شکل نکل آئی ہے جی کرونا کی یہ کہتے ہیں جو اس سے پہلے بھارتی ویرینٹ تھا نا جی کرونا کا یہ اس سے بھی کئی زیادہ خطرناک ہے اب پتہ نہیں کیا خطرناک اب پتہ پہلے والا نہیں سنبھالا جا رہا تھا یہ ایک ڈیلٹا کے نام سے ایک نئی چیز آگئی ہے اللہ ماف کرے اور یہی بجاہ ہے کہ اس ڈیلٹا کی وجہ سے بھارت میں مزید ہم بات ہو رہی ہیں اور اس کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا جو ٹرانسمیشن ریٹ ہے اس کا جو پھیلاو کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے یہی بجاہ ہے کہ لوگ راک تک کو ہاتھ لگانے سے اس راک جو راک کو کہا ہاتھ لگانے ہے راک تو اس کے اندر ہے اس مٹی کے برطن تک کو ہاتھ لگانے سے لوگ ڈر رہے ہیں اور بیاروں مددگار اور بغیر والی وارث کے ان کو وہاں پہ دریا کے نارے پھینک کے چلے گئے ہیں تو یہ جناب وہ صورتحال تھی جو اس تک بھارت میں موجود ہے آپ تک یہ اپ ڈیٹ پہنچنا بہت ضروری تھی اگر میری بات آپ کو صحیح لگی ہو لائک کا بٹن دبا دیں فیڈباک دینے کے لیے کومنٹ دیجئے اور آخر میں ایک دفعہ پھر اگر آپ چاہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں داکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں دیجئے اجازت اللہ نکے باہر موسیقی